محترم سامین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیر عزیز دوستو میں پھر آپ لوگوں کی حدمت میں ایک بہترین اور رمدہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہو ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طوفہ جو ہمارے بھائی اپنی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی ریڈی میٹ دوائیں آپ بتاتے ہیں یہ زیادہ تر مارکیٹ میں یہ ہمارے شہر کے اندر نہیں مل پاتی ہیں گی اور جو وہ ہمارے بھائی ہیں جو سعودی وغیرہ کے اندر دبائی وغیرہ کے اندر یا ودیشوں میں رہتے ہیں اٹلی وغیرہ پاکستان نیپال بہت ساری جگہوں پر ان کے فون آتے ہیں کہ جتنی دوائیں آپ بتاتے ہیں یا ہمیں کیسے مل پائیں گی یا ہمیں نہیں مل پاتی ہیں یا آپ کوئی گھریل ان اس کا بتا دو تو وہ اپنے تمام بھائیوں کے لیے ایک بہترین اور خاص طوفہ لے کر کے حاضر وہم بہت کم قیمت میں اور آسانی کے ساتھ میں سب کو یہ دبا مل جائے گی ہر جگہ پر ملے گی تو اس کو لینے کے بعد میں اس سے آپ کا اندر ڈھیلا پن ہو یا ویرے کا پتلا پن ہو جوش تناؤ سختی کا کم آنا ہو یہ جتنی بھی سمسیائیں آپ کے اندر بن نہیں ہیں گی وہ ساری سمسیائیں آپ کی جو ہے وہ بلکل دور ہو جائیں گی اور ویرے کے جو پتلا پن آ چکا جس کی وجہ سے آپ کے اندر جوش تناؤ سختی سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے گا تو وہ بھی آپ کی کمی بلکل دور ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اس نسکے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جس نسکے کی آپ سب کو ضرورت ہے آپ ریڈی میٹ دوانیاں استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ تھوڑی دیر سے آتا ہے آپ استعمال کریں گے مہینوں تک مہینوں میں استعمال کرنے کے بعد میں آپ کی کمزوری کہیں دور ہو پائے گی اور اس کا یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ وہ کمپنی کا فارمولہ ہوتا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جڑتے ٹھیک کرے گی بھی یا نہیں کرے گی لیکن میں اپنے نسکے کے جو بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں اور ہمیشہ کے لیے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے نسکے کو استعمال کر لیا وہ لوگ جنہوں نے دس سال یا جن کے اندر جوش کی کمی جن کے اندر تناو کی کمی جن کے اندر سختی کی کمی یا ٹائمنگ کی کمی ہے یا جن کے اندر ویرے کا پتلاپن ہے ویرے کے نابننا ویرے کے اندر رکاوٹ کی کمی یہ جتنی بھی سمسیاں یا ایک دو جھٹکوں کے اندر فارغ ہو جاتے ہیں یا پوری پوری رات اس ویتناسل کو کھڑا کرنے میں نکل جاتی ہے یہ کوئی بھی سمسیاں اگر ان کے اندر ہے تو وہ بھائی ہمارا نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ جڑ سے پریشانی بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ وقتی طور چھنی بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دوا ہمیشہ کے لیے پریشانی اس دوا سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکل جڑ سے اتنا بہترین کام کرتی ہے اب وہ بھائی جن کے اندر چھوڑی موٹی بیماریاں وہ تو ختم ہو جائیں گی لیکن جن کے اسپرم بھی اگر زیرو ہیں بلکل اسپرم زیرو ہیں گرنٹی کے ساتھ میں پہلے چالیس دلوانہ نسخہ استعمال کر لیں پھر دوبارہ چیک اپ کر آنے اپنا اگر بیس پرسنٹ اسپرم ان کے انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں بن گئے ہوں گے اب ان کے اندر ڈھیلا پنس و کرنٹ ٹائمنگ کی کمی جوش تناؤ کی کمی یہ کوئی بھی ہیں ان پر بہت بہترین اور ایک نمبر کام کرے گی تو کوئی بھی بھائی اگر اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے ضرور مگا کے استعمال کریں ضرورت ہے آپ کو اس سے ہی آپ ٹھیک ہو پائیں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو آج ایک گھریلو اور بہترین نسخہ لے کر کے حاضر ہو ہوں وہ آپ کو بہت کم پیسوں میں آپ کا بنے گا مردانہ طاقت کے جو لوگ شکار ہیں بہت کم ہیں گی وہ اس کا استعمال کریں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور وہ لوگ جو بچپن میں غلطیاں بہت زیادہ کر چکے ہیں مشزنی بہت زیادہ کر چکے ہیں اور ویرے ان کا بلکل پانی کے تنہ پتلہ ہو چکا ہے منی ان کی پانی سے بھی زیادہ پتلی ہو چکی ہے تو تنہ ان کا بلکل جا چکا ہے ان کی سختی بلکل ختم ہو چکی ہے گی صرف آپ کو ایک چیز لینی ہے اور ایک چیز لینے کے بعد میں آپ اس کا استعمال کر لیں انشاءاللہ پریشانی آپ کے دور ہو جائے گی اور خالی اس ایک چیز کو ہی استعمال نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ میں ایک ماجون لگا لیں چاہے ماجون زوراور آتا ہے ایک نمبر دبا ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے اس کا ریزلٹ بھی شاندار ہے چاہے آپ شان مرد لگا لیں وہ بہترین اس کا ریزلٹ ہے یا اس کے علاوہ ماجون مغلس جواہری لگا لیں اس کا بہترین ریزلٹ ہے آپ اس کو لگانے کے بعد میں استعمال کر لیں گے تو اوٹ ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا ادھر یہ چیز بھی آپ کو فائدہ دے گی ادھر ساتھ میں اگر وہ بھی استعمال کر لیں گے کوئی ایک نسکہ تو آپ کی بہت جلدی پریشانی سمسچہ ختم ہو جائے گی اور آج جو میں گھریلن اس کا لے کر کے حاضر وہوں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ صرف ایک چیز ہے مارکیٹ سے آپ جانا ہے اور آپ کو سونٹ لے کر آنی ہے سونٹ یہ آپ کے گھر پر بھی مل جائے گی اور یہ مارکیٹ سے چاہیں تو لے لیں جس سے زنجبیل بھی کہتے ہیں اور ادھرک بھی کہا جاتا ادھرک کے بارے میں سب جانتے ہیں یہ اتنی مشہور چیز ہے جاروں کے موسم میں اکثر سارے گھروں پر موجود ملے گی اور آپ اگر چاہیں تو مارکیٹ سے اس کو خرید لیں اور لانے کے بعد میں اس کو استعمال کریں اس کو بالکل باری کوٹ لیں اور پورٹر بنالیں اور پورٹر بنانے کے بعد میں پھر اس کو بعد میں آپ کو کرنے یہ ہے یہ کیونکہ زیادہ تر چاہے کے اندر ڈالی جاتی گھر پر ملے گی آپ کو فری میں بھی کام ہو جائے گا یہ لگا تو اقاضی روپیہ میں میں تو کام سمجھ رہو ہو جائے گا جب پورٹر اس کا تیار ہو جائے آپ تو اسے کھانے کے اوپر جب کھانا کھانے بیٹھیں آپ صبح شام کا تو کھانا کھانے کے اوپر آدھا چمچ اس کا چھڑک لیں جیسے آپ چورن وغیرہ چھڑک کر کھاتے ہیں دونوں وقتوں میں اسے چھڑک کر جو ہے وہ کھا لیں بہت جلدی آپ کے اندر تنوہ بھی آئے گا اور بہت جلدی آپ کے اندر سختی بھی آئے گی لیکن خالی اس کے بھروس سے پڑھنا نہیں بلکہ آپ مہجون کوئی ضرور استعمال کر لیں اور آپ کو تناسل بہتر ہو جائے گا آپ کے اندر جوش بھی آئے گا تنوہ بھی آئے گا آپ لگتار اس کو استعمال کرتے رہیں کوئی بھائی اگر ہمارے دبا مگانا چاہتے ہیں ہماری والی تین ہزار روپیوز کی قیمت ہے چالیس دن کی دبا ہوگی انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں دبا آپ کو پر کام کرے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکر کریں